پاکستان بنام نیپال کے بیچ خیلے جا رہے ایشا کپ کے پہلے مخابلے میں پاکستانی کپتان بابا رازم کے بلے نے ایک بار پھر آگ اگلی پاکستانی کپتان بابا رازم نے ایک بہت شاندار پاری کھیلتے ہوئے پاکستان کو مشکل پرستیتیوں سے عبارہ آپ کو بتا دے کہ نیپال جیسی ٹیم کے خلاف بھی پاکستانی بلے بازوں کی حالت خستہ ہو گئی بتاتے چلیں کہ پاکستان کی ٹیم نے شروعاتی دو وکٹ جلدی گوائے اس کے بعد بابا رازم نے اچھی پاری کھیلتے ہوئے ٹیم کو سنبھالا بابا رازم نے اپنے شتک کو بھی اس مخابلے میں انجام دیا جی ہاں پاکستانی کپتان بابا رازم نے ایک سو نووی گین پر دو رن لیتے ہوئے اپنے شتک کو انجام دیا چار وکٹ جلدی گوائنے کے بعد پاکستان کی ٹیم مشکل میں آگئی تھی لیکن پھر بابا رازم کا ساتھ افتغار احمد نے دیا دونوں نے ہی پانچوے وکٹ کے لیے شتکے ساجداری کرتے ہوئے پاکستان ٹیم کا سممان بچایا اس مخابلے میں پاکستانی کپتان بابا رازم نے دس چوکے لگاتے ہوئے اپنے شتک کو پورا کیا بابا رازم ایک وقت پر دھیمی بلے بازی کر رہے تھے لیکن جیسے ہی انہوں نے اپنے ارد شتک کو انجام دیا تو انہوں نے تیزی سے بلے بازی کرتے ہوئے پاکستان کو رن لگا کے دیئے اور ساتھ ساتھ اپنے شتک کو بھی پورا کیا آپ کو بتا دے کہ ایک سو چاروے میچ میں پاکستانی کپتان کے نام یہ انیس واہ ونڈے شتک ہے پاکستان کے لیے بابا رازم ونڈے کرکٹ میں لگاتار نئے کیرتیمان اپنے نام کر رہی ہیں اس شتک کے ساتھ بھی انہوں نے ٹیم کے لیے کئی بڑے گرتیمان بھی اپنے نام کیے ہیں آپ کو بتا دے کہ بابا رازم نے آخری چوبیس ونڈے پاریوں میں یہ چھٹا شتک لگایا ہے اس کے علاوہ ان کے نام گیارہ ارد شتکے پاری بھی ہیں جو یہ بتاتا ہے کہ بابا رازم ونڈے کرکٹ میں ایک الگ ہی فارم لے کر میدان پر ادرتے ہیں اس خبر میں اتنا ہی بن رہی ہے ونڈیا کے ساتھ